سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور بہتر بنائے تاکہ فائدہ کس کا ہے آپ کے عوام کا ہے وہ آپ سوچتے نہیں ہے یہاں پوائنٹ سکورنگ ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے and this is something which is unacceptable اور آج بڑا افسوس ہے جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے وقت میں بڑے تھوڑے اور یار آپ کے وقت میں تھوڑے ہو یا زیادہ ہو یہ ہونے ہی نہیں چاہیے یہ تو کوئی statement نہیں ہے lame excuse ہے یہ تو کہ ہمارے دور میں کم ہو رہے ہیں بلکل point taken نسان جیما صاحب میں یہ چاہوں گی کہ یہاں پر آپ بجائے کوئی سیاسی ایک مجھے statement دیں یا کوئی non-lick کا موقع دیں تنقید آپ کریں آپ کا حق ہے لیکن آپ مجھے سر اس بات کا جواب دیں بحیثیت انسان ایک سر انسانیت کے حام ناتے ہم یہ بات کر رہے ہیں جو کام کیا گیا ریلوے پر آپ کے دور سے لے کر اب تک وہ کس طرح کیا گیا سکینر کیوں نہیں ہوتے چھوٹے کیا میں تو کہتی ہوں بڑے station پر بھی کوئی checking کا عمل نہیں ہوتا اور ابھی سوالے سے ہم جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی call پڑھ لیں گے کیا وجہ ہے کیوں غمزوری ہے ہمارے اداروں کی ہمارے system کی کیا ہماری جو جانے ہیں وہ اتنی آسان ہو گئی ہیں اتنی عرضہ ہو گئی ہیں کسی کی بھی جان چلی جائے ہم افسوس کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب کا تفسرہ جو ہے بہت حقیقت پسند آنا ہے اور ہمارا system جو ہے اس کا failure ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں یہ ہے کہ کوئی بری و ذمہ کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں there is always room for improvement nobody can claim perfection لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح میر صاحب نے کہا کہ جس طرح جو ادارے چھوڑ کے گئے جس طرح اسپیال چھوڑ کے گئے میاں شاہباز شریف کاش کہ ان کو مزید improve کیا جاتا وہ تو improve کیا کرنا تھا وہ تو بالکل یہ ہے کہ اب تباہی کے دھانے پر پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں اور دوسرا سنگ دلانہ اور غیر انسانی رویہ ہے کہ اتنا دردناک آدسہ ہو رہا ہے اور سچی بات جی کہ اس کے اوپر اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے اور وزیر محصوف جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کام آدسے ہوئے ہیں جبکہ آدسوں کا بھی ایک نیا ریکارڈ رو نے قائم کیا ہے اسی سے زیادہ آدسے ہو چکے ہیں پچھلے تیرہ مہینے میں اور ان کو کوئی کہ کیسے گہر ذمہ دار آدمی ہے اور میں سمجھ داؤں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے دیکھیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کا آق ہے ظاہرہ آپ اپوزیشن ہیں آپ حکومت پر تنقید کریں اور دوسری بات لیکن سمیہ میرے ایک اور بات دیکھیں ایک اور بات اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں ایک اور بات دیکھیں دیکھیں میری بات یہ کہ جس طرح میر صاحب نے کہا صرف میر صاحب کی بات نہیں ہے خود موجودہ وزیراعظم صاحب نے کہا پچھلے دور میں ایک آدسے کے موقع پر کہ اگر ایسا آدسہ کسی محضب ملک میں ہوتا تو وزیر ریلوے جو ہے فورا نیزائن کی کرتے کیونکہ وزیر ریلوے کی موجودگی میں کوئی جو ہے ایک منصفانہ اور آزادانہ انکواری نہیں ہو سکتی آج اتنی اسی سے زیادہ آدسے ہو چکے ہیں لیکن نہ وزیراعظم صاحب ان سے صیبہ مانگتے ہیں نہ ان کو خود ان کے کوئی ضمیر پر خرش محسوس ہوتی ہے ان کو کیا کہا جائے ایک غیر انسانی اور سنگ دلانہ رویہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو بڑے کم محادثی ہوئے یعنی کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا یعنی اس تنی حادثوں سے بھی آپ کو یہ کوئی احساس کی ہو رہا ہے بلکل احساس ہونا چاہیے اور تمام تر جو ہمارے حکومنان ہیں جو سیاستدان ہیں ان کا دل نرم ہونا چاہیے انسانیت کے ناتے چوزی مرتزا مارے نمائندے باولپور سے میں جوائن کریں وہاں پر بھی زخمی لائے گئے ہیں کچھ اس حادثے کے ان سے جان لیتے ہیں وہاں کے اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے مرتزا مجھے بتائیے گا یہاں پر باولپور میں کوئی برن یونٹ ہے کیا سیچویشن ہے جس طبی سہولیات ہیں کتنے زخمی لائے گئے ہیں آج یہ تقریباً کوئی نو کے قریب جو ہیں جس میں خاتون بھی مجموعیود ہے زخمی جو ہیں وہ جہاں باولپور وکٹوریل ہسٹل لائے گئے ہیں یہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا برادے دلوں کہ اگر ماضی کی بات لے لیں تو سانیا احمد پور بھی ہوا تھا آج سے تقریباً کوئی ڈے ایک سال پہلے بلکل ایسی ہے تو اس وقت کی برن یونٹ موجود نہیں تھا اس وقت کے حکمرانوں نے دعوے کیا تھے کہ فوراں برن یونٹ کا قیام کیا جائے گا لیکن تحال برن یونٹ کا قیام جو ہے وہ عمل میں نہیں لیا گیا ہے اس وقت بھی بھاولپور وکٹوریل ہسٹل میں برن یونٹ موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھاولپور وکٹوریل ہسٹل کیام پاکستان سے پہلے کا ہے اس وقت یہاں پر برن یونٹ موجود تھا لیکن جیسے جیسے حکومتیں چینج ہوتے گئیں پاکستان بنا حکومتیں بدلتے گئیں برن یونٹ جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سہولیات کا فکتان ہے تو یہ آپ نے کہا برن یونٹ تو یہاں پر ہے ہی نہیں اب جو نو زخمی ہیں ان کے لئے تبیس سہولیات ہیں یہ وکٹوریل آسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں جی بس تبیس سہولیات ہی میسر ہیں کوئی خاص خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں کیونکہ برن یونٹ پر ملتان یا کھاریاں میں موجود ہے بھاولپور میں برن یونٹ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا چودری مرتضی بھاولپور سے صورتحال آ کرتے ہیں ملتان سے ہمارے بیورو چیف جاوے دنبر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جاوے ظاہر ہے یہ بہت بڑا سانیہ ہے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف باولپور ملتان کی طرف کیا ملتان میں بھی کچھ زخمی لائے گئے ہیں اور کیا آپ کو یہ معلومات ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کس طریقے سے انکوائری کر رہی ہے جبنہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملتان جس کا جو برن یونٹ ہے یہ جنوری پنجاب کا افلوپا برن یونٹ ہے جہاں پر جنوری پنجاب بھر سے مریضوں کو یہاں پر جو جلے ہوئے مریض ہیں ان کو سو لیا یہاں پر سرام کی جاتا ہے علاج مالجہ کیا جاتا ہے آج ملتان میں نو مریض یہاں پر شفٹ کیے گئے ہیں اور چھ مریض ایسے سے ایسے سے جو جھلتے ہوئے تھے ان کو برن یونٹ ہے اس میں منتقل گیا گیا جبنہ سین مریض ایسے سے جسی ہیٹ انجنیز تھی ان کو میسٹر پرستدار میں منتقل کیا گیا ہے اور چھ مریضوں کا علاج مالجہ جو ہے یہاں پر برن یونٹ میں جاری ہے اور یہاں پر اگر بات نہیں جائے برن یونٹ سو سنجام میں سو لیا آتی تو ملتان کو برن یونٹ ہے یہاں پر سرسک بیٹھتے ہیں اور سرسک مریضوں کا یہاں پر علاج مالجہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر بہاورپور کی بات کی جائے ڈی جی خان سے بات کی جائے رہینی ارخان کی بات کی جائے بہاورپور میں تو برن یونٹ ملتان میں واحد ایک برن یونٹ نہیں ہے اگر یہ حادثہ ہی جلنے کے ظاہرے جلنے کا ایک آدسہ ہے ایک ٹرین میں آگ لگ گئی 36 تو لائے گئے رہیم یار خانمہ تو بڑی یونٹی نہیں ہے 36 میں سے آپ کہہیں کہ 6 مریض لائے گئے ہیں جو جھل سے ہوئے تھے جو ملتان میں لائے گئے ہیں تو پھر باقی مریض کہاں چاہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے